ڈراما سیریل مولد کی آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں احاب جو کہ مہم سے سب کچھ لے کر فرار ہو گیا اب مہم اس کی ماں کے پاس آتی ہے اور وہ صدف کو کہتی ہے آپ کا بیٹا میرا سب کچھ لے کر چلا گیا مجھے لوٹ لیا ہے اس نے مجھے اپنا وہ سارا پیسہ واپس جائیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جس پر صدف کہتی ہے تم اتنے یقین سے کیسے کہ سکتی ہو کہ وہ سب کچھ میرے بیٹے نے لیا آپ کا بیٹا ہی شروع سے چور ہے اسے لوگوں کی چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے احاب جو کہ وہاں آ جاتا اور کہتا ہے مہم تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تم خود بھی تو چوری کر کے بھاگی تھی مہم اسے کہتی ہے جو کچھ بھی میرا لیا ہے مجھے واپس کرو ورنہ میں پلیس بلا لوں گی احاب کہتا ہے پلیس بلانے کے تم قابل نہیں ہوں کیونکہ اگر تم نے پلیس بلائی نا تو میں انہیں کہوں گا کیسے پوچھیں کہ یہ پیسہ ہے اس کے پاس کہاں سے آیا پھس ہوگی تو تم بھی دونوں صورتوں میں آپ سوچ تو کرنا کیا ہے پیسے تو تمہیں واپس دینے والا نہیں مہم گھر رہ کر خوب روتی ہے سلمان اسے کہتا ہے ضرور پھر کوئی غلطی کر کے آئی ہونا جس پر مہم کہتا ہے غلطی نہیں اس پر بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے سلمان کہتا ہے ایسا کیا کر دیا تم نے جس پر مہم کہتی ہے اپنے سوتیلے بھائی کو سگا بھائی سمجھ کر اس پر بھروسہ کر لیا اپنی ساری جمع پونجی اسے دے دی اور وہ سب کچھ لے اڑا اب وہ مجھے واپس نہیں کر رہا سلمان میں کیا کروں جس پر سلمان کہتا ہے اوہ سٹرینجر یعنی کہ میری در سے تم نے وہ سب کچھ اپنے سوتیلے بھائی کو دے دیا اتنی گیر ہوئی حرکت تم کیسے کر سکتی ہو مہم مہم کہتی ہے میں پشتاری ہوں میں بہت شرمندہ ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پلیز میری رقم مجھے واپس چاہیے دیکھتے ہیں سوپر انٹرینمنٹ اللہ حافظ